دل کے کشر کول میں خواہشوں کے گلے پیار کی راہ میں درد کے سلسلے انصر بھائی آپ خامخواہ پریشان ہو رہے ہیں جبکہ میں سب کچھ تیہ کر چکی ہوں یار میں نے ماما کو کنزہ کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ بات کبھی اچھی نہیں لگے گی وہ میری شادی اپنے پسند کی لڑکی سے کرنا چاہتی ہیں انہیں لگے گا میں نے زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ خود سے کر لیا اور ان کو میں نے شامل بھی نہیں کیا اور مجھے کیا پتا تھا کہ میری اور کنزہ کی دوستی کب و کہاں محبت میں بدل جائے گی ہاں تو آنٹی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دیکھیں آپ کی شادی اسی سے ہوگی اور وہ بھی آنٹی کی مرضی سے وہ اس گھر کی بہو بنے گی ایمن کو چلتا سیدھا مت کر دینا تم بھول گئی ہو ماما نے کیا کہتا ماما نے کوئی فیملی بلوائی ہے جو بھائی سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں ہاں تو جس گھر میں بیری ہوتی ہے وہاں پتھر تو آتے ہیں میڈم یہ مہاورہ لڑکی والے گھر کے لیے دیا جاتا ہے نہ کہ لڑکے والوں کے تو کوئی بات نہیں کیا فرق پڑتا ہے ہائیو مین کوئی بات نہیں کنزا کی گھر آپ اٹینڈ کریں گھر اسے بتائیں کہ آنٹی کی تبیت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی ہیلو کنزا موسیقی موسیقی روشنہ مری باپ تو ممマ مجھے لگتا ہے کوئی گڑ پڑ ہونے والی ہے ہمارے ہاتھ میں آئی sådan ہمارے ہاتھ سے جانے والی ہے پہ گی اونی ہے ارے اس میں پہشانی والی کیا بات ہے Ursác بتا ہی پاریشانی کی کوئی اور وجہ تو نہیں روشنہ نے رشتے سے انکار تو نہیں کر دیا اور اگر کر بھی دیا ا surge تو پہشانر ہونے والی کیا بات ہے ای میرا ہیرے جیسا بچہ ہے میرا شہزادہ جس لڑکی پہ انگلی رکھے گا اسی کو دلن بنا کے گھر لیا ہوں گی اممہ ٹینشن مامی کی نہیں ہے مامو کی طرف سے آج کل بڑے سوال جواب کرنے لگے ہم اس سے میرے پیچھے جاسوس بھی چھوڑ رکھے ہیں اور تو اور اپنے بیٹوں کو بھی تلاش کر رہے ہیں اگر ان کے بیٹے ان کو مل گئے تو میرا پتہ تو ساف جو اتنے سالوں میں نہ ملے وہ کیا ملیں گے چھوڑ دے یہ ٹینشن بیٹے جس طرح سے ڈھونڈ رہے ہیں نا انہیں مجھے لگتا ہے جل سے جلدی مل جائیں گے ان کو اممہ میں کھولا خرچ کرنے کا آت ہی ہو گیا ہم اسے اس طرح سے ہاتھ روکا نہیں جاتا ہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا تیرا تورو واقعی بہت کھولا خرچ کرنے لگ گیا اس لئے کہہ رہا اممہ میرے ساتھ کراچی چلو اور چل کر ایمن کے ہاتھ پہ انگوٹی پینا کر ہی واپس ہو مامو کی جداد میں نہ سہی کم اس کا مامی کی جداد میں تو حصہ ملے گا ہمیں کون میں اور کراچی جاؤں بس رنے دے تو ارے اس نکچڑی لڑکی کے پیچھے میں انگوٹی اور جوڑا لے کر یہاں آئی تو وہ نانی کے کھسک گئی اور نانی کے پہنچی تو وہ بھگوڑی کراچی بھاگ گئی اب میں اس کے پیچھے کراچی نہیں جانے والی تجھے تو اپنی ماں کی عزت کا خیال ہی نہیں ہے بات سمجھنے کی کوشش کرو ما ایک بار میری شادی ہو جانا اسے پھر دیکھنا کیسے تمہارے قدموں میں لاکر بٹھاتا ہوں بس کر جائے بس کر جائے تیرے بڑے بڑے بولنا بس میں نے بہت دیکھ لی میں نہیں جانے والی سمجھ لے میں نہیں جانے والی ہاں اگر روشنہ اسے یہاں لے آئے تو میں سوچ لوں گی اس کی منگنی کے اب تو مجھے اس طرح سے نہ دیکھ میں نے کہہ دیا نا روشنہ لے آئے گی تو میں سوچ روگی تیری منگنی کے بارے میں اس سے بھائی آخر ماما کو کنزا کے بارے میں بتا کیوں نہیں دیتے مجھے کیا پتا تھا کہ ماما کی مہمان آج ہی ٹپک پڑیں گے میں آپ دونوں سے کتنی دفعہ کہہ چکی ہے کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھیں انسر بھائی وہ لوگ آئیں گے لیکن دوبارہ پلٹ کر کبھی نہیں آئیں گے یقین کرے مجھ پر ایمن بیٹا میرے ساتھ کچن میں سرہ ہیلپ کرا دو ارے وہ لوگ اتنی جلدی آنے والے ہیں تو آنٹی آپ چینج کریں میں سنوبر کے ساتھ کچن میں ہیلپ کرواتی ہوں تینکیو بیٹا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے مہمان آنے والے ہیں چلو جا جا کے فریش ہو اور یہ مو کیوں بنایا ہوئے اپنی ماں پہ اتبار نہیں ہے بیٹا میں نے تمہارے لیے ایسی لڑکی دیکھی ہے کہ شکریہ ادا کرتے نہیں تھکو گے باما میں وہ یہ کہہ رہا تھا کوئی بات نہیں ساری باتیں بعد میں کریں گے جا جا کے پہلے تیار ہو جائیں موسیقی 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 ماما آپ کو انسر کی والدہ کی طبیعت بھی پوچھنی ہے انسر بتا رہا تھا کہ آج کل اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو پلیز ایسے بات کیجی گا کہ پہلے ہی ملاکات میں فرنشپ ہو جائے ہاں تم فکر ہی نہیں کرو ڈرائیور گاری سامنے پار کر لیں موسیقی 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 یہ انسر کا گھر ہے نا ہے انسر کا گھر ہے اگر آپ لوگ انسر اور اس کی مدر سے ملنے آئے تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں وہ لوگ گھر پہ نہیں ہیں انصر کو لے کے میڈیکل ہاسپٹل گئے ہیں مینٹل ہاسپٹل کیا اور تم ہو کون میں میں وہ سامنے ہی رہتی ہوں بہت آنا جانا ہے میرا ایک ایک چیز کی خبر رکھتی ہوں تم انصر کے بارے میں ایسی بات ہی کیوں کر رہی ہوں لو بھلا میں جھوٹ کے بولوں گی جو بات ہے وہ ہی بتا رہی ہوں ماما انصر بلکل ٹھیک ہے دیکھا میں بھی یہی کہتی ہوں کیونکہ وہ بلکل ٹھیک ہے اس سے کچھ نہیں ہوا لیکن یہ لوگ میری بات مانتے ہی نہیں ہیں اب دیکھیں ترخت پہ چڑھ کے پرندوں کی آوازیں نکالنا بے وجہ بے ہوش ہو جانا یہ مینٹل لوگ نہیں کرتے ہیں میں تو کہتے ہیں اس پہ جین ہے جین اب جینوں کا علاج ڈاکٹرز تھوڑی کر سکتے ہیں بلکل بھی نہیں ماما بلیو می ایسا کچھ نہیں ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے بس خموش خبردار جو تم ایک لفظ بھی بولی چلو ماما میری بات تو سنیں بھائی مجھے آج احساس ہوا کہ بہینیں کتنی بڑی نعمت ہوتی ہیں تم نے تو کمال کا دیا بلو کیا مانگتی ہو سوچ کے بتاؤں گی آپ کو پتا ہے انسر بھائی جب میں نے اس لڑکی کی والدہ سے کہا کہ لڑکے پہ جنات کا سایا ہے تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا ہیلو ہوگی تمہاری مینٹل ہسپٹل سے باپسی یا ابھی تک وہیں پر ہو تھوڑے دیر پہلے تم آئی تھی یہاں پہ تم نے اپنی بیماری کا مجھے چھپایا تھا نا لیکن مجھے سب پتہ چل گئے ایمن کی بچی تم نے کیا کر دیا جنہیں تم نے پاگلپن کی کہانی سنائی ہے وہ کوئی اور نہیں وہ کنزہ اور اس کی مدر تھی موسیقی 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 ہلو ہاں روشنہ بات کر رہی ہوں ہاں روشنہ کیسی ہو تم مجھے کیا ہونے ہیں اچھی بھلی ہوں اللہ کرے تم بھلی ہی رہو رہنے دے آپ کو مجھ سے جتنی محبت ہے اس کا اندازہ ہو چکا ہے مجھے روشنہ کیا روشنہ مجھے یہ بتایا میری بیٹی کو کیوں ورگلہ ہے اسے مجھ سے کیوں دور کیا ہے نافرمان بنا دیا اسے اس کی نظروں میں ماں کی کوئی اہمیت ہی نہیں کچھ سمجھتی نہیں مجھے اس کے لیے تم ہم میں سے کسی کو بھی کسور بار نہیں ٹھہرا سکتی ہو جو تم نے اسے دیا ہے وہ یہ ایمن تمہیں لوٹا رہی ہے کیا مطلب ہے تمہارا بس کرو چلاو مت روشنہ مجھے تم پر غصہ نہیں ترس آتا ہے کچھے پکے گھروں میں رہنے والی زندگی کی ضرورتوں کو ترسنے والی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اسے مجھ پر ترس آتا ہے کمال اے بھائی کیا ہو گیا ان لوگوں کو خدا حافظ سنو میں کراچی آ رہی ہوں اور بہت جلد آوں گی بتا دے نا ایمن کو اس نے مجھے زد دلائی ہے میں اس کی نافرمانی معاف نہیں کروں گی خدا حافظ تم اپنی اکل استعمال کرنا کب شروع کرو گی اوف اپنی بڑی گڑ بڑ کر دی ہے تم نے اب کیا ہوگا کیا ہوگا کیا میڈم نے سیدھا پاگل ہی قرار دے دیا ہمارے بھائی کو جواب نہیں میس ایمن آپ کا اگر کنزا انسر بھائی سے محبت کرتی ہے تو وہ ان سے شادی ضرور کرے گی سمجھے رہنے تو اب تو تمہیں اب بھی کوئی افسوس نہیں ہے انسر بھائی آپ فکر نہیں کریں کنزا کو میرے بنا لوں گی میڈم پلیز یہ ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے آپ نے ہماری جتنی بہت کنیتی کر چکی ہیں آگے کا کام ہم لوگ خود کر لیں گے مجھے کیا بتا تھا کہ این وقت پہ مہمان بدل جائیں گے ایمن ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے اس وقت ماما کی گیسٹ آ رہے تھے کنزا آ جائے گی یہ تو ہمارے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا دیکھا ایک جینئس ہی دوسرے جینئس کی بات کو سمجھ سکتا ہے انسر بھائی میں آپ کے ساتھ کنزا کی گھر جاؤں گی اور اس کو مناؤں گی اور اس کو سارا قصہ بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے ہمیں آنٹی سے بات کرنی ہوگی آنٹی کو بتانا ہوگا کہ آپ کنزا سے محبت کرتے اور اسی سے شادی کریں گے آہ ویسے لڑکی ٹھیک ہی کہہ رہی ہے یہ ٹھیک رہے گا انسر بھائی جب یہ بات ہم سب مل کر آنٹی سے کریں گے تو وہ ضرور مان جائیں گی یہ لو بھائی چاہے آگئی اس کی کیا بزرورت تھی خالب لڑکیوں کا دل گھر میں کم ہی لگتا ہے پڑوس میں زیادہ دل لگتا ہے سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں کہ روز روز اتنا پڑوس میں نہیں جاتے ہیں مگر مجالے تو سمجھ جائیں ایک دن یہ ہوگا پڑوس والے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے بی بیو ہماری جان چھوڑ دو آپ فکر کن کرتے ہیں ابھی آئیں گی نا آپ کے سامنے انتی کلاس لنگا میں ہاں تمہاری بات سے یاد آیا وہ پڑوس میں رہنے والا لڑکا کیا نام اس کا جبران وہ تمہارا دوست ہے نا ہاں جی وہ تو کھاسم بھائی اسلام علیکم کیسی ہو تو ہے بلکل ٹھیک ہو آپ کا بھائی میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں لیکن آپ دونوں کی وہی پرانی آجاتے ہیں جہاں جاتے ہیں بیٹھ ہی جاتے ہیں چپے ہی جاتے ہیں تم لوگ ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ اب آپ آ رہے ہیں اچھا اچھا مجھ تو خالہ نے بتایا کہ تم کراچی آئی ہوئی تھی اکھلے آنگی کیا گھر ہو تھی مجھے بتا دیتا میں لے آتا تمہا ایسا کوئی ارادہ تو نہیں تھا آپ بتائیں آپ کی سٹڈیز کیسے جاری ہیں بھائی میری سٹڈیز تو بلکل ٹھیک جاری ہیں لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم اپنی سٹڈیز سے بھاپ کر یہاں آئی آرے آئے.. آہ.. Ghasan تم آئے گئے ہو تو آب رات کو رک جاؤ نا ہاں.. اور ہمارے خوب سارے باتیں بھی کریں گے ہاں.. میرا بھی کی پلان ہے کہ راتں ہی رکوں گا اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے دوس کی گاڑی بھی لائیں ہم ستب لاؤنگ بھی پر چلیں گے جلدی سے جاکے تیار ہو جاؤا سچھی.. سن رہے ہونا ایمان کتنا مزا آئے گا آری یہ لو انا بھائی چھلو تیار ہونے مجھے 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 بتایا تھا کہ وہ تو اچھا ہوا کہ تانیا نے مجھے سب کچھ بتا دیا آپ کے اگزامز ہو رہے تھے اور میں نہیں چاہ رہی تھی کہ میں آپ کو ڈسٹورپ کروں لیکن آپ کی کمی نجمہ موانی نے پھولی کرتی نجمہ موانی نے میرا بہت ساتھ دی کاش پو میری ماں ہو وہ ماں ہی تو ہیں تمہارے اور میں بھائی ہوں تمہارا تو میں کے لی نہیں ہوں کبھی کبھی میں سوچتی ہوں ماں ایسی ہوتی ہے وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ میں ان کے شوہر اور شوہر کے رشتے داروں کو بلکل پسند نہیں کرتی پھر بھی میری شادی وہاں کرنے پہ اڑی ہوئی ہے میں نے کہا نا ہم سب تمہارے ساتھ ہیں میں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا پلیس ہی خود کو سنبھالو رونا بند کرو پلیس اور میں جانتا ہوں کہ اس رشتے کے پیچھے انکار کی وجہ کیا ہے تمہاری رئیس رجب انکل کا بھان جائے لیکن میرا یقین کرو کہ اگر ان کا رشتے دار نہ بھی ہوتا نا میں تب بھی تمہارے لیے رشتہ کبھی قبول نہ کرتا پلیس روٹ کو سنبھالو موسیقی 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 اس کی بیٹی کو ڈھونڈی نیپائی اتنی کی صال میں ہوں گی آنٹی 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 آپ آپ بیسی تو نہیں ہے نا نہیں بیٹا بیٹھو ہمیں ایمان کو آپ سے بہت ضروری بات کرنے دی تمہیں کیسے پتے کہ ایمان کو مجھ سے بہت ضروری بات کرنے دی مجھے انسر بھائی نے بتایا انسر؟ ایسی کونسی بات ہے جو انسر کو بھی پتا ہے تمہیں بھی پتا ہے اور تمہیں بھی پتا ہے لیکن مجھے نہیں پتا آنٹی اسے محبت ہو گئی کس ہے؟ انسر بھائی کو کب؟ کہاں؟ کیسے؟ آنٹی لڑکی بہت خوبصورت ہے اور بہت سمجھدار بھی ہے تم چپ کرو میں بتاتی نہیں میں بتاؤں گا مجھے بتانے دو نا آنٹی میری بات سنے آپ موسیقی 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 پھر کہیں تھی شاپنگ کیلئے ہاں کیا کروں گی اتنے کپڑوں اور جولری کا کیا کروں گی تمہاری اس بات کا مطلب کیا ہے رجب آج سے پہلے تم نے اس طرح کبھی نہیں کہا اور اب تمہیں میری شاپنگ چوب رہی ہے میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں میں کچھ بھی پہن لوں اور لوں تم میری تعریف نہیں کرتے رشنہ ایسا کچھ نہیں ہے ہے ایسا ہے وہ تم جانتے ہو مجھے خرچ کرنے کا شوق ہے پھر بھی تم مجھے ٹوک رہے ہوں میرے خرچ کرنے پر اپنی بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں اگر تم اچھی طرح سننا میں خرچ کرتی ہوں خرچ کرتی رہوں گی تمہارا ہاتھ تنگ ہو رہا ہے نا تو اپنا کاروبار بنانے کا سوچو مجھے خرچ کرنے کا مت بولنا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس خبر چھو جو پلیز اچھا تو اب میرا بولنا بھی تمہیں اچھا نہیں لگ رہا نکو نکو کہاں مر گئے پانی پلاؤ آنٹی آپ میرا یقین کریں انسر بھائی کا آپ کو دکھ دینے کا کوئی ایسا ایرادہ نہیں تھا کوئی ایسی سوچ نہیں تھی ایمان ٹھیک ہےری ماما بھائی کا محبت کرنے کا کوئی ایرادہ نہیں تھا وہ بہت نہیں کب دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی آنٹی لیکن وہ اپنی محبت پر بہت شرمندہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں معاف کر دیں پلیز اور وہ ہے کہاں بھائی بھائی میرے کمرے میں آپ نہیں تو میں بلا کے لاتا آنٹی پلیز آنٹی آپ ان پر غصہ نہیں کیجئے گا کنزا بہت اچھی لڑکی ہے آپ ایک دفعہ مل کے دیکھیں اس سے آپ کو بھی دیکھیں جیسے انسر بھائی کو وہ پسند ہے آپ کو بھی پسند آ جائے گی پلیز آنٹی غصہ تھب دیں انسر بھائی آپ کو نراز نہیں دیکھ سکتے وہ انسر بھائی آجائیں آنٹی انتظار کر رہی ہیں سوری ماما ناراض تو مت ہوں کیوں کیوں ناراض نہ ہوں بہت افسوس ہے تمہیں سوری ماما کیا سوری کس بات کا سوری تم نے یہ بات جبران کو بتائی ایمن کو بتائی تانیا کو بتائی نہیں بتایا تھی صرف مجھے نہیں باتا کیوں کیا سمجھ رکھا ہے مجھے ان ماہوں میں سے ایک سمجھتے ہو نا جو اپنے بچوں کی خوشی پر اپنی مرضی کو تھوٹتی ہے میڈم ماما یہ بات نہیں ہے میں آپ کو بتانے ہی والا تھا لیکن لیکن کیا ماما بھائی بہت شرمندہ ہے تم تو چھپ کرو تم سے تمہ بہت سخت ناراض ہوں ماما اگر اس نے مجھے نہیں بتایا تو تم نے بھی مجھ سے چھپایا میں جو انسر کے رشتے کے لئے جگہ جگہ در بدر ہو رہی ہوں میں سیدھی کنزہ کے گھر کیوں نہیں چاہتی دکھا تمہاری خوشی سے زیادہ مجھا کچھ عزیز نہیں ہے ہم بہت چل کنزہ کے گھر چاہیے موسیقی 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 پتہ ہے خالا سب لوگ پہلے اتنا ڈر رہے تھے کہ آنٹی اتنا خفاؤں گی لیکن میں نے سب سے کہہ دیا درنے کی ضرورت نہیں اچھا اچھا ایمن جھوٹ بولنے سے پہلے اتنا دھیان میں رکھوں کہ اس وقت میں تمہارے ساتھ ہوں لو بھلا اس میں جھوٹ والی کونسی بات ہے خالا آنٹی جیسی مانا خوش قسمت لوگوں کو ملتی گا ان کو اپنے بچوں کی خوشی سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے لئے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم یہ بات تو ہے تانیا تمہیں بھی خالا کی قدر کرنی چاہیے خالا جیسی ماں تمہیں نہیں ملے گی میری بچے تم مجھے تانیا سے زیادہ عزیز اپنے آپ کو کبھی اکیلا مس سمجھتے ہیں ارے یہ کیا تم تو انسر بھائی کا قصہ سنا رہی تھی نا پھر چپ کیوں ہو گئی موسیقی 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 آنکھیں بند کر کے اندھا اعتماد کیا موسیقی میرے اعتماد کو ٹیس مت پہنچا رہے جائے سب بچر جائے گا میرا گھر میرے بچے میری خوشی انسر بھائی کی انگیجمنٹ پہ کتنا مزا آئے گا انگیجمنٹ بھائی کی ہمیں کس بات کا مزا آئے گا ہم لوگ بہت فن کریں گے اچھا تمہیں کام کرنا ہمیں ڈھولک لا دینا ہم لوگ گانے بھی گائیں گے آپ کے چھوٹے شہر میں ڈھولک بجا کے خوشی مناتے ہیں یہاں تو اس ٹیڈیو سسٹیم اور ٹی جی کو بلائے جاتا ہاں تو تم لون میں ڈھولک رکھ کے ناشتے رہے نا ہم لوگ تو ڈھولک اور گانے ہی گائیں گے اچھا جب نہ انسر بھائی کینزا کو انگوٹھی پہنا رہے ہوں گے تب تم ہماری ویڈیو بھی بنا رہا اچھا جب بھائی کینزا کو انگوٹھی پہنا رہا ہوگا تو میں تم لوگوں کی مووی بنا رہا ہوں گا کیا پاگل ہوں کیا میں تم سے نا کوئی بھی بات کرنا فضول ہے جا رہی ہوں میں خدا فیرس رجب یہ تم نے ملازمہ کو اتنے پیسے کیوں دیئے ہیں وہ اس کے بیٹے کی طرف یہ ٹھیک نہیں تھی تو ڈاکٹر کو دکھانا تھا ہاں تمہینے کے مہینے تنخواہ دیتے ہیں نا ہم تم اتنے پیسے دے کہ ان کا تمامت خراب کیا کرو رجب پر اگر اتنے ہی فال تو پیسے ہیں نا تمہارے پاس تو مجھے دے دیا کرو میں سنبھال لیا کروں گی کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو ملازمہ پر کہ یہاں صرف تمہاری مرضی چلتی ہے میری کوئی حیثیت نہیں میری کوئی احمیت نہیں ہے مشتہ چھپ کر جاؤ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میرے سر میں بہت درد ہے پلیز اچھا تو اب میرا بولنا بھی گوانا نہیں ہے تمہیں ٹھیک ہے سیاہ کرو یا سفید مجھے مت کہنا کچھ خاموش ہو جاؤ پلیز اب خاموش نہیں ہو سکتی تو اپنی کسی سہیلی کو بھلا لو یا اس کے آن چلی جاؤ مجھے تنگ مت کرو بھاڑ میں جاؤ مجھے 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 پہلے سے سوچ کر یہ سب پریشان کیوں ہو رہی ہیں خالہ خالہ انصر بھائی کی منگنی میں کاسم بھائی بھی آ رہے ہیں کتنا مزہ آئے گا ہاں بھائی بہت مزہ آئے گا پتہ نہیں ہمارے پڑوسی بھی اتنے خوش ہوں گے جتنی امن ہے کی نہیں ہاں خالہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں سوچتا ہوں آنے والا وقت پتہ نہیں کیسا ہوگا مسکرا بھی سکوں گی اس لئے جو خوشی کا پل ہے اسے اچھے طریقے سے انجوائے کر لو امن تم پاگل ہو گئی ہو گیا تم ایسا کیوں سوچتی ہو تم دیکھنا آنے والا وقت تمہارے لئے کتنی خوشیاں لے کر آئے گا پتہ نہیں کیسا ہوگا میرے پاس دعاوں کا حسار بھی تو نہیں ہے میری اپنی ماں مجھ سے خفا ہے اگر ماما یہ کہیں کہ تم رئیس سے شادی کر لو بدلے میں میں تمہیں اپنی ساری محبت ساری شفقت دے دوں گی تو میں سوچے سمجھے بغیر اس رشتے کے لئے ہاں کرتا ہوں اگر میں جانتی ہو ایسا نہیں ہے اگر میں جانتی ہو ایسا نہیں ہے اگر میں سو ساری میں نے آپ دونوں کو بھی اداس کر دیا میں اسی باتیں کرنا نہیں چاہتی ہوں پتہ نہیں کیوں اس سے نکل جاتی ہو موسیقی 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 یہ تو لیٹ کیوں ہوگا اور یہ تو تھکے بچیوں کچھ نہیں ماما آج کچھ کچھ تا جتے جتے میں چار گئے لوگ بسے آپ یہ بتائیں کہ آپ صبح سے کانتے ہیں میں شاپنگ کرنے گئی تھی ایمن کے لئے بے ایک جوڑا لے گئے میری بات سنو ایمن تمہیں کیسے لیتا ہے ہاں بس ٹھیک ہے لیکن زبان تھوڑی لمبی ہے بلکہ مجھے تو لگتا ہے زبان لمبی ہونے کے ساتھ کالی کیا سوہ کڑ سے نکلتا ہے اس سے چھکڑا ہوا تا اسی نے بددوہ دیتی ہے جیتا ہوا میں چھار گئے تم کہاں کی باتیں کہا لے گا میں نے صرف اتنا پوچھا ہے کہ تمہیں ایمن کیسے لگتا ہے مجھے تو ایمن بہت اچھی لگتا ہے اس سے ملکے اپنایت کا احساس ہوتا ہے جب وہ آتی ہے تو میرا دل کرتا ہے اسے یہ ہی رو جانے ہی نہ دو آپ اس کے لئے جو فیلک رکھنا چاہے مجھے کیا احتراز ہے پاگر میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ میں اس کی بات تمہاری پکی کروں تو تمہیں کو احتراز ہوں اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو آپ کا بیٹا قربانی کے لئے حاصل ٹھیک ہے بس میں انسر کے فنکشن سفاری ہو جاؤں تو تمہارا رشتہ لے کے ایمن کی خیالت کیا جاؤں ٹھیک ہے بسو چاہی تھنڈی ہو رہی ہے چاہی پی لے آپ کا کیا خیال ہے میں یہاں چاہی پینے کے لئے آئی ہوں آپ غصہ تھوک دو ایسا کیا کر دیا ہے میں نے میرے سسرال میں میری نا کٹوا دی ایمن کی خودصری کے چرچے ہو رہے ہیں وہ آپ سسرال میں ابھی قدم رکھا نہیں اور نا فرمانی کی دھوم مچی ہوئی ہے وہاں اچھا تو تم ابھی بھی یہی سوچ رہی ہو کہ ایمن کی شادی وہاں پر ہوگی جبکہ تم اچھی طرح جان چکی ہو کہ ایمن ایسا بلکل بھی نہیں چاہتا تو ایمن سے پوچھ کون رہا ہے ہوگا بھائی جو میں چاہوں گی ہوگا بھائی جو میں چاہوں گی اور نجمہ بھائی میں صاف کہہ رہے ہیں اسے خودصار بنانے کی ساری ذمہ داری آپ پر ہے یہاں نہ چھوڑ کر جاتی رکھ لیتی نا اپنے پاس خود ہی کر لیتی اس کی اچھی طریق ہے پپو سمجھا لے اپنی باہو کو اگر میں نے زبان کھولی نا تو چپ کروانا مشکل ہو جائے گا نجمہ تو جا کچن سمال اور جا کے کھانے کی تیاری کر شوکت ابھی آنے والا ہوگا سل جا بھائی بھائی ہاں کھڑے اور میں تمہیں پورے گھر میں تلاش کر رہا ہوں کیوں بھائی اللہ خیر کر ایسے کیا ہو گیا ایسی خوشی بھی لی ہے کہ دلچارہ خوب ناچو گا ہوں کیوں بھائی ایسا کیا ہو گیا گیس کرو اب تم خود ہی بتا دو ماما کو ایمن پسند ہے اور وہ ہماری شاہدی کے لیے تیار ہو گئی ہے یا سچ یہ تو بہت بڑی خوبر ہے بھائی آپ تو گھٹسہ تھوک دے چاہی پی لے گٹا میں کچھ دنوں کے لیے کراتشی جا رہا ہے آپ سے پوچھنے کے لیے آئی چلیں گی آپ ساپ ایسا ارے میں کیسے جا سکتے ہیں تیگیسا کاسیم نے ایمن کو اپنی دہن بنایا باچ اور وہ بھائی بان کر اس کے ساتھ کھڑا رہے گا تیری مرضی نہیں چلنے دے گا وہ اور میں اگر کچھ کہوں گی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور میرا وہ اکلوتا پورتا ہے میں اسے ناراض نہیں کر چکتے گا ٹھیک ہے جواب مل گیا ہے مجھے آکھا کوئی بات ہے میں اکیلی ہی کہا سکتا چھے بسکت تو کھا لے چاہی تو پی لے مو مٹھا کرو تمہاری بات پکی ہو گی دیکن ماما یہ تمہاری ماں ہو تمہارا برا سوسکتی ہے سچ تو یہ کہ آپ نے کبھی میرے بارے میں سوچا ہی نہیں تو پلیز اب بھی مت سوچیں میں آپ کی کوئی بات نہیں مان سکتی موسیقی